السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اگر آپ ویڈیو کو توجہ سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو سے بہت کچھ ملے گا دوستو گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا پرٹیننٹ قویسٹن گوئنگ آنی مائنڈ ویڈیو کوئنگ آنی مائنڈ جو ہوتا ہے بھگوان کے نام پہ ہی ہو رہا ہے آپ یہ کرو تو آپ کو یہ ملے گا آپ یہ کرو تو سورگ میں جاؤ گا یہ کرو تو یہ ملے گا بالکل غلط بات ہے سر اچلی یہ ریلیجن ہونہ ہی نیچے میرے کہہل سے یہاں تو بہت سارا وار ہوتا ہے آپ نے بولا بردرہوڑ ہوتا ہے تو اچلی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڑ ریفر نہیں رہے گا یومانیٹی رہے گا انہیں تو وار بھی نہیں رہے گا تو ریلیجن ہونہ ہی نیچے یہ کنسپٹ یہ ریلیجن کیوں ہوتا ہے کیا آپ ہیلپ کرنگے اس کے لیے بھائے سب کا سوال ہے ریلیجن ہونہ نہیں چاہیے یہ مذہب ہونہ نہیں چاہیے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے آپ کے سب بھائیچارہ بڑھتا ہے وار ہوتا ہے صرف humanity ہونا چاہیے بھائی ساہب میں ساہب نام کے بھائی ساہب کون سے میکروفون پر ہاتھ اوپر کریں گے جوج بولیے سر بیچے والی میکروفون جوج بھائی ساہب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے وجہ سے لڑا بھائی صاحب کہ میں آپ سے لڑا رہا ہوں بھائی صاحب کیا میں آپ سے جھگڑا رہا ہوں ہاں کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں میں مذہب ہوں ہاں سر ہوں نا تو میں کیا آپ سے لڑا رہا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہے وہ عام طور پر جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ایفی ایس کاؤس کرپشن ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تیررزم مسلم منوپلی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گیر مسلم کو پہلے چاند دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دیشت گردی کے بارے میں جہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررز نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے دیشت کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہن کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئے میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائے صاحب اب بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہی سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیان مجھری تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاتکار کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاتکار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مزلمان کیسا اسلام مذہب ہے میں میرے بھائی نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں دکھاتا آپس میں بے رکھنا ہندی ہے مطن ہے مدستان ہمارا آپ جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا سبق جو کہہ رہے ہیں آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اوچھا ہے اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شیٹ ہے رہیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئے ہسٹری میں پڑھئے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا ہو کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں گا لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ میں دیکھئے آپ تاریخ اگر دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے امریکہ افغانستان پر حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے اوپن سیکریٹ تیل کے لئے عراق میں گھسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لئے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام the solution to humanity اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تارک میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ہی ملے گا آپ تجھے بتاؤ قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا واردو میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے قلاف اس کی گنیات پر کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں دوسرے کا یہ بلکل بے گنیات ہیں میں پوچھوں گا قل حدث و برحان حکم ان کو تم صادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو میں آپ کو پیچھلے ایک ڈیرڈ سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لئے کچھ کچھ غلط فہمیا تھی شایدو کلیر ہو گئی ہے جیسے آپ نے کہا آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا میں سوچتی ہوں کیونکہ گیتہ ہو قرآن ہو بائبل ہو کوئی بھی ہو سب میں ایک ہی بات common لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ جھوٹ مت بولو کسی کی انجان ہتیاں مت کرو اور جو جیسے کی ایک بندے نے کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگیں فساد ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے ایون آئی اگری ویٹیو ڈاکٹر زاکی نائک بیکاوز میں جہاں تک جانتی ہوں میں نے تھوڑا بہت پڑا ہے اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیرریس آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہاتھیا کرتے ہو تو آپ چاہد مسلم نہیں ہو یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہاتھیا کرو بینگ مسلم آپ کسی کے ہاتھیا کرو یا بینگ ہندو کسی کے آپ ہاتھیا کرو سو آئی ویڈ لائک تو تھانک یو ڈاکٹر زاکی نائک بہت ساری کنفیوزن تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں تینک جزاک اللہ بہن نے کہا کہ وہ تقریبا دیر سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بینہ وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سمہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے یہ انشاءاللہ آپ کے رب کے اور قریب لائیں گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درقاس کروں گا میری اہلیا سے اگر وہ لیڈیز کی سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان ہو چاہتے اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے انشاءاللہ اور ہدایت پائیں جل اللہ